دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان میں اس جلے میں ایس پی سیٹی ہوں اگر تم مجھے اپنا خدا مان لوگی مجھے اپنا آقا مان لوگی تو تم اولیس کی نوکری آسانی سے کر پاؤ گی اور تمہیں کوئی دکت نہیں ہوگی اور اگر تم مجھے اپنا آقا اپنا خدا نہیں مانوگی تو میں تمہیں پولیس کی نوکری کرنے نہیں دوں گا جی ہاں ایسے ہی کچھ عاروب لگاتے ہوئے ایک اپلیکیشن آئی جی مراد آباد کے پاس داخل کی گئی ہے مراد آباد اتر پردیس میں پڑھنے والا بڑا شہر اور اس کی منڈل میں آنے والا بزنور شہر میں تینات محلہ کانسٹیبل نے یہ اپلیکیشن کل مراد آباد آئی جی کو دی ہے محلہ کانسٹیبل کا نام امرین بانو ہے اور جس پر وہ آروب لگا رہی ہے اس ایس پی سٹی کا نام لکشمی نواز مشر ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ اور کیوں یہ محلہ کانسٹیبل اس طریقے سے ایس پی سٹی پر آروب لگا رہی ہے اور کیا باقی میں ایس پی سٹی اس محلہ کانسٹیبل پر بری نظر رکھے ہوئے ہیں اس کی حزت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے اور لگاتار اس طریقے کی کوششیں کر رہا ہے اور کیا کیا اس نے ابھی تک کوشش کی ہیں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے کل مراد آباد میں ہمارے ایک پترگار ساتھی نے آئی جی آفیس کے باہر اس محلہ کانسٹیبل کا جو بیان ریکوڈ کیا ہے وہ تھوڑا غیار دھیان سے سنیے وہ کس طریقے سے بدھوا سالت میں اپنی بات کو نہیں رکھ پا رہی ہے رو رہی ہے کتنا پریشان ہے وہ مانسک طور پر بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کا شاری رکھ اور مانسک اتپیڑن کیا جا رہا ہے سوشن کیا جا رہا ہے اور اسے بنگلے پہ آنے کو کہا جاتا ہے اب اس کی زبانی سن لیٹے میرا سوشن کر رہے ہیں وہ سارے مانسی گروپ سے اپنے بنگلے پہ بلاتے ہیں میں پریشان ہو چکیوں بہت بے حد سر میں ان کی بات نہیں مان رہی تو میرا بے حد مجھے پریشان کر رکھا ہوں کیا نام ہے سر سری لکس می نیواز میسر اچھا وہ کتنی بار بلائے انہوں نے پریشان کر رکھا ہوں کیا کرتے ہیں کیا وہ فیزیکل ٹورچر کرتے ہیں ہاں سر بے حد کرکھا میں ہر جگہ ڈوٹی کر رہی ہوں اپنی اماندار سے پھر بھی مجھے پریشان کر رہے ہیں اچھا کیا گیتے ہیں بنگلے پہ آؤ اور نہیں ہماری بات نہیں مانو گی پتنے کیسی کیسی طریقے سے بات کر دیا کہ بنگلے پہ آؤ بنگلے پہ بنگلے پہ ملو ہم سے ہمارے ساتھ ایسے مطلب غلط طریقے سے وہ کرو سر میں کہاں تک وہ کروں شیکسول اسالٹ کرنا چاہتے ہیں جی سر کبھے کوشش کی انہوں نے آپ کو تک کرنے کی سر سر کوشش مجھے بہت پرتنا بہت پریشان کر رہا کھا سر میں بہت پریشان ہوں کتنے دنوں سے ہو رہا ہے سر سر 8-9 مہین ہو گئے اور میں ایک بار ہو بھی چکا کپتان سر نے مطلب مطلب سب بات ہو گئی تھی وہاں پہ سب سمجھا دیا گیا تھا لیکن پھر بھی پریشان کیا جا رہے ہیں کون کرتے ہیں ایڈیشنل ایس پی سر کیا نام انتا سری لچمی نیواز مصر آپ نے ایس پی بجنوں سے شکیت کی انہیں جی سر انہوں نے کیا کیا انہوں کوئی کاروائی نہیں کیا سر کاروائی کر پتہ نہیں ہے سر مجھے کیا آپ کو کس طرح کی دن کی دیتے ہیں بنگلے پہ آ جاؤ ایک آت بار گئی ہیں آپ تو نہیں گئی جب میں نہیں ان کی بات مانی تب یہ ایسا ہو رہا ہے میرے ذات میں مجھے پریشان کیا جا رہا پر مانسی گروپ سے بھی بے حد میں بہت ڈشٹک ہوں بہت پریشان فون کول ریکوڈنگ پہ آرہی سر سے کے فون پہ بات ہوئی تھی آرہی سر کراتے ہیں آپ کی بات ایک بار کرائی تھی سر سر میں زیادہ نہیں کہوں گی میں پریشان ہوں بس اتنا سر آپ پلیز میں پریشان ہوں میں سر سے میل لو پہلے گیار بیچ کی ہوں تو مہیلا گانسٹیبل کی زبانی آپ نے سن لیا وہ بتا رہی ہے کس طریقے سے وہاں کا جو ایس پی سٹی ہے وہ کس طریقے سے اس کو پریشان کر رہا ہے لکشمی نیواز مشل پر وارو پلگا رہی ہے ہم نے اس معاملے کو لے کر پہلے ہی بتا دیں خبر کے بیچ میں بعد میں آگے پوری خبر بتائیں گے لکشمی نیواز مشل کو دو بار فون ملایا ابھی کچھ دیر پہلے جب میں پروگرام ریکوڈ کر رہا ہوں دس سے گیارہ بج کے بیچ میں لیکن ان کے ذریعے فون کو ریسیو نہیں کیا گیا ہم نے ان کا پکش لینے کی کوشش کی کہ بھئیہ بتائیے آپ پہ اس طریقے کا گمویر آروپ لگ رہا ہے اب جو اس نے پراتھنا پتر دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں یہ لکھتی ہے مہود ہے میں پراتھنی ایک مہیلا کانسٹیبل ہوں دو ہزار گیارہ بیچ کی ہوں اور اپنا یہ بیچ نمبر بھی بتاتی ہے اور اس کے بعد یہ آگے لکھتی ہے کہ ان دنوں میں بیجنور کے ڈی سی آر بی میں تینات ہوں ساتھ ہی میں ایک بیڈمنٹن کھلاڑی ہوں اور میں نے زیلا اور منڈل اس طرح پر یعنی کہ زون لیول پر ڈسٹک لیول پر کئی سارے میڈل بھی جیتے ہیں میں ساتھ ہی جو پولیس لائن کے اندر بیڈمنٹن ہال بلاؤں گا ہے وہاں پہ کئی کھلاڑیوں کو پریکٹس بھی کرواتی ہوں میری مصیبت کا دور شروع ہوتا ہے گیارہ مارچ دوہزار پیز دھیان دیجئے گا دس مارچ دوہزار بیس کی ہولی تھی اس سے اگلے دن پولیس والے ہولی کہلتے ہیں جو آپ جانتے ہیں جب سب کی ہولی نہیں پڑ جاتی پولیس والے وہ ہولی کھیلتے ہیں اس دن وہ ہولی کھیلی گئی رات کے دس بجے کا ٹائم تھا ایک پولیس والا یعنی ایک سپائی اس کے پاس آیا اس نے کہا کہ ایس پی سٹی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے ایس پی سٹی نے بات کی اور اسے کہا کہ یہاں بیڈمنٹن ہول میں آ جائے لیکن اس نے ایس پی سٹی لکشمی نباز مشرقی بات کو دیر رات ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے نکار دیا اس کے بعد اسمہیلہ کانسٹیبل کے خلاف اگلے دن تھانے میں رپٹ لکھوا دی گئی رپٹ جب پولیس کا عالی عدی کاری کہ آپ کوئی بات نہیں مانتے ہیں پولیس والا کچھ غلط کرتا ہے تو جی ڈی میں وہ منشن کر دیا جاتا ہے اس کو بولتا ہے رپٹ لکھوا دینا تو رپٹ لکھوا دی جب اس نے پوچھا کہ میرے خلاف رپٹ کیوں لکھی گئی ہے منشی سے جا کے بات کی تو منشی نے کہا کہ تم نے ایس پی سٹی کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا اور تم ان کے ساتھ نہیں کھیلی ہو اس لیے ایس پی سٹی کے عادیش پر تمہارے خلاف جی ڈی میں رپٹ داکل کی گئی ہے اس کے بعد اس کی دشواریوں کا اس کی مصیبتوں کا سلسلہ اور شروع ہو گیا اس کو دور دراج کے ایک تھانے میں اٹھا کے یہاں سے ڈال دیا گیا حل دور تھانے میں دور دراج کے علاقے میں اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی جہاں یہ بیمار ہو گئی اور بیمار ہونے کے بعد یہ وہاں کے جو سی او تھے یعنی کہ چھترہ دیکاری ہندی میں کہیں انگلیش میں کہیں تو وہاں کے جو ڈی ایس پی تھے ان کے سامنے حاضر ہوئی انہیں بتایا کہ میری طبیعت خراب ہے تو سی او افزل گھڑ بتایا گیا اس پی مہودے اپلیکیشن میں سب لکھا ہے اس نے یہ اس پی مہودے تھانے پر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد جانکاری کی کہ کہاں ہیں امرین بانو تو پتہ چلا کہ وہ ہسپیٹل میں تو بس یہ بھن بھنا گیا اور وہاں بھی اس کے خلاف حل دور تھانے میں بھی ایک رپڑ درج کرا دی اور اس کے بعد اس کے ساتھ اور برا ہونے لگا پولیس لائن کے اندر جب یہ پہنچی تو پولیس لائن کی بات کرائی اور کہا تمہاری ساری سمسیاں کا سمدھان ہو سکتا ہے ایس پی سیٹی سے بات کرلو تو ایس پی سیٹی نے فون پر جو بات کی جو اپنی اپلیکیشن میں لکھتی ہے وہ تھوڑا غور سے پڑھئے گا اپلیکیشن ڈسپلی پر لگی ہوئی ہے اس میں وہ بتا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا آقا بنا لو مجھے اپنا خدا بنا لو تو اس بارے میں جب یہ آرہی سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آقا کیا ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں اس کو بستار سے کہ آقا کیا ہوتا ہے ان کو خوش کر دو ان کی ضرورت پورا کر دو پھر تمہاری سارے دکھ دور ہو جائیں گے لیکن یہ اپنی عزت اپنے مان سممان کے لیے کھڑی رہتی ہے پھر اس کے بعد اس کو نزید باباد سرکل کی ایک جعفر آباد چوکی پر تینات کر دیا جاتا ہے ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے وہاں یہ وانوں کی چیکنگ کر رہی ہے وہاں وہاں کے جو سی او ہیں یعنی کہ سرکل آفیسر یعنی کہ ڈی ایس پی ان کے ذریعے رپٹ لکھوا دی جاتی ہے اس کے خلاف اس پورے ماملے کو ہونے کے بعد جب یہ دیکھتی ہے کہ ایک کے بعد ایک اس کے خلاف ایسے رپٹ دچ کرائی جاری ہے اس کو نوکری نہیں کرنے دی جاری ہے اور اس کو ایسے پرتاڑت کیا جارہا ہے تو یہ پہنچ جاتی ہے بجنور ایس ایس پی کے پاس بجنور ایس ایس پی سے شکایت کرتی ہے تو وہ وہاں کی سی او ارچنا سنگھ کو جانچ دے دیتے ہیں جو ابھی تک بتائی دا رہا ہے ماملے کی جانچ کر رہی ہے نشپکش کیا نکل گیا جانچ میں ابھی کچھ جانکاری ہے نہیں اب یہ پہنچی ہے مراد آباد آئی جی کے پاس اور اس نے گوہار لگائی ہے اور گوہار لگانے کے بعد اس نے کہا ہے کہ اسے انصاف چاہیے اب دیکھنا دیچاسپ ہوگا کہ ایس ایس پی سے انصاف نہ دلا پائے اب مراد آباد آئی جی کیا اس کو انصاف دلا پائیں گے آج ہم نے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد مراد آباد کے کچھ بڑے اخبار جو امرو جالاد یعنی جگرین ہندوستان اخبار ہیں ان کو کھنگالنے کی کوشش کی تو اتنی سی چن نکسی دیسی باس سمجھ گیا نا چن نکسی قبر چار لائن کی خبر لگا دی کیونکہ شاید اس کا نام ممرین بانو ہے اور آروپی ایس پی سٹی کا جو نام ہے وہ ہے لکشمی مشر ان پر کوئی کاروائی نہ کر سکتا ہے میڈیا نہ اس کی حقات ہیں ہاں اگر یہ معاملہ بدل جاتا آروپی کا نام اس طریقے کا ہوتا اور پیڈیتا کا نام مشر یا کچھ اور ہو جاتا تو شاید میڈیا چلا چلا کے آج آسمان کو صرف اٹھا لیتا اور دکھاتا کہ جو پولیس انصاف دلائے گی شرقصہ کرے گی مہیلاؤں کی بیٹیوں کی رہی ہیں وہ سرکشت نہیں ہے کیا صرف اس کو اس لیے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ دھرم بشیز سے آتی ہے اور کیا اس لیے اس کے خلاف جو آروپی ایس پی سٹی ہیں اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی ایک دھرم بشیز سے ہیں حالانکہ پولیس میں یہ تمام چیزیں نہیں چلتی ہیں لیکن آج کل آپ دیکھئے ایک مانسکتہ پولیس کی بن چکی ہے کیوں بار بار اسی کے خلاف اس طریقے سے رپڑ دج کرائی جا رہی ہے اور اگر باقی میں یہی غلط ہے اور غلط کر رہی ہے تو اس کے خلاف ٹھوس ایکشن لیا جائے پھر یہ اس طریقے سے اگر عدکاریوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اسے پوری پولیس سسٹم پر سوال کھڑا ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ٹھوس ایکشن لیا جائے لیکن کیا جائے کچھ نہ کچھ پر لگتا ہے اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ مارچ سے شروع ہوا اور اگست آگیا اچھے مہینے بہت بڑے ہوتے ہیں بہت کچھ جھیل رہی ہے یہ لڑکی اور اس کی اپلیکیشن اور اس کے بہن کے آدھار پر تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی پھر بعد میں بتا رہا ہوں دو بار ہم نے اسپیس سٹی کو فون لگایا انہوں نے فون پک نہیں کیا اس معاملے پر ہم آگے بھی ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کسی عالی آدھکاری سے بات کرتے ہوئے یا کسی ریٹائر آئی پیس آفیسر سے بات کرتے ہوئے کہ کیا ایکشن لیا جانا چاہیے یہ پولیس دوسری کی بچیوں کو کیا انصاف دلائے گی جب اپنے ہاں کام کر رہی بچیوں کی عزت پڑھا کر ڈالنے کو تیار بیٹھی ہے بنے رہے گا دھکڑ قبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولاد مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت